مدول کے اس حصے میں ہم ایرر کے سورسز کو ڈسکس کریں گے What kind of sources that introduced or that be a part of the error Sources of error کسی بھی انیٹیکل ریاکشن کا دوران انیٹیکل تیکنیک کا دوران تین ہی پاسیبل ہیں انسٹرومنٹل ایرر یا میتھرڈ ایرر یا ہیمن ایرر اور این تینوں کو ریڈیوز کر کے ہم اپنے ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس کو ایکچول کے زیادہ نزدیک لے کر آ سکتے ہیں باری باری ہم ان کو تذکرہ کریں گے جیسے انسٹرومنٹل ایرر کی ایگزیمپلز آپ کے سامنے ہیں If a balance weigh 2 gram as 2.1 gram تو 0.1 gram مستقل اضافی گرامش دینا اس کو ہم ایرر کہیں گے If a 10 ml pipette draw a volume of 9.5 ml on average تو 0.5 ml ہمارا ایک مستقل ایرر ہے جو انسٹرومنٹ کی وجہ سے ہے If a faulty pH meter read 4.0 pH buffer as 4.21 even after calibration اس کو بھی ہم ایک مستقل ایرر ہے جو دے رہا ہے یا leakage and burit یہ ایگزیمپل اپریٹس سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک اپنڈ میں دونوں قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کا انسٹرومنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اپریٹس بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایرر انٹریڈیوز ہو رہی ہے leakage birit کی وجہ سے اگر drops اس میں سے منس ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں اور جو آپ کی calculation میں نہیں آ رہے ہیں تو actual volume تو consume ہوگا لیکن آپ کی calculation میں نہیں آئے گا جس کی وجہ سے کبھی زیادہ اور کم ایرر انٹریڈیوز ہو جائے گا اس طرح دوسرے type کے ایررز جنہیں method error کہتے ہیں method error کو ہم بعض اوقات human error کے ساتھ conflict کرتے ہیں یا misunderstand کرتے ہیں method errors کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی method میں کوئی fault ہے method میں جب بات لکھی ہوئی ہے اسے ایک analyst مختلف انداز سے interpret کر سکتا ہے مثال کے طور پر if a method say heat it اب یہ general word ہے heat it, boil it, warm it ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں warm کا مطلب کہ اسے ہم 30 degree centigrade تک heat پہنچا رہے ہیں heat it normally means کہ ہم 60 to 70 degree centigrade تک heat کر رہے ہیں یا boil اکثر اوقات ہم جس میڈیم میں بھی کام کر رہے ہیں اس کے boiling temperature تک اس کو لے کر جا رہے ہیں لیکن ایک کام کرنے والے کے لیے ایک analyst کے لیے اس کے معنی چینج ہو سکتے ہیں کوئی 60 degree centigrade پر heat کر رہا ہے کوئی 70 degree centigrade پر heat کر رہا ہے کوئی 50 degree centigrade پر heat کر رہا ہے تو اسے heat it میں تو یہ دو تینوں چیزیں آئیں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے method میں اتنی robustness نہیں ہے method اتنی variety جھیل نہیں سکتا اور 50 اور 70 degree centigrade پر وہ مختلف values generate کرتا ہے اگر ایسی بات ہو تو ہمیں method کی validation کا دوران ان چیزوں کو finalize کرنے کی ضرورت ہوتی ہے similarly if it stay at room temperature تو room temperature 25 plus minus 5 degree centigrade بھی assume کیا جاتا ہے لیکن 20 degree centigrade پر ایک act کرنا اور 30 degree centigrade پر act کرنا اس میں کافی difference ہوتا ہے pH meter کو اگر آپ observe کر رہے ہیں یا pH meter سے reading لے رہے ہیں تو صرف room temperature کی اس variation سے بہت فرق پڑ سکتا ہے use buffer pH 10 اب یہ بہت generalized ہے اگر اسے 10.0 لکھا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا لیکن 10 تو اس کا مطلب ہے 9.5 pH کا buffer یا 10.5 pH کا buffer بھی acceptable ہے اگر ہمارا method اتنا sensitive ہے کہ وہ 10.0 pH کے buffer سے کم ہوگا تو آپ کو reading صحیح نہیں دے گا یا اس سے 10.5 pH میں بھی reading خراب ہونے کا یا آپ کے results کے ٹھیک نہ ہونے کا خطشہ ہو تو پھر ہمیں method کے اندر ان چیزوں کو change کرنے کی ضرورت ہوتی ہے exactly وہ wording وہ understanding develop کرنے کی ضرورت ہوتی ہے the meaning of such statements may be different for different analyst اس لئے یہ human error نہیں ہے یہ سب method کے error ہیں human ایک personnel کو human کو عام طور پر ہم personnel سے ہی represent کرتے ہیں یعنی وہ بندہ جو کام کر رہا ہے اور analytical labs کے اندر ہم analyst بھی کہتے ہیں تو یہ human error نہیں ہے یہ غلطیاں method کے اندر موجود ہیں human error کی کیا example ہو سکتی ہیں if a personnel problem in identifying color or meniscus یعنی کوئی color blind ہے یا meniscus کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہا ہے ایک مرتبہ وہ lower meniscus read کرتا ہے دوسری مرتبہ upper meniscus read کرتا ہے یہ personnel کا error ہے اگر وہ procedure کو follow properly نہیں کرتا ہے جہاں پر جتنا time wait کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ اپنے sample کو stay نہ کروائے یا heat کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو اتنے time کے لئے heat نہ کریں procedure کو properly follow نہ کیا جائے delays اس کے اندر آ جائیں جس کی وجہ سے human error generate ہو سکتا ہے careless behavior and calibration اکثر instrument کو use کرنے سے پہلے calibrations کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم calibration properly کیے بغیر کام کر رہے ہیں تو یہ بھی human error generate کرے گا note the meniscus above our blow level of eye یہ ایک common سی example ہے کہ اگر آپ birٹ کو دیکھ رہے ہیں normally ہم hang کرتے ہیں تو ہم اونچا کر کے بیرٹ کا منسکس دیکھنا چاہتے ہیں بعض اوقات جب level کم ہو جائے گا تو ہم نیچے منسکس دیکھ رہے ہوں گے تو منسکس دیکھنے کے لئے اپنے level of eye پہ رکھنا ضروری ہے بیرٹ کو یا pipit کو جو آپ ایک apparatus استعمال کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بھی error generate ہوگا اور یہ human error کہلائے گا normally human error ہم یہ consider کر سکتے ہیں کہ لیبارٹی کے اندر اگر proper personnel trained ہوں تو human error generate نہیں ہوگا اس کی example ہم اگلے slides کے اندر ضرور کریں گے سکتے ہیں